بسم اللہ الرحمن الرحیم حد سے آگے بڑھ جائے کئی کئی مہینے کئی کئی سال گزر جاتے ہیں تو جب آپ عدالتوں کا دروازہ کھٹ کٹائیں اور وہاں پر کسی ادارے کے سربراہ کو بلا کر پوچھا جائے کہ بتایا جائے کہ فلا مندہ اس وقت کہاں ہے پولیس کے پاس ہے یا پھر ایجنسیز کی حراست میں ہیں اس کے اوپر کیا مقدمہ ہے کیا الزام ہے تو عدالتوں کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ جناب جس شخص کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ ریاست کے پاس نہیں ہے پولیس کہتی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے فوٹیجز دکھائی جاتی ہیں جن میں ویگوڈ ڈالے والے ایسے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور انہیں غائب کر دیا جاتا ہے لیکن دوسری طرف جب پاکستان کی عدالتیں آپ سے یہ سوال کریں تو کہا جاتا ہے کہ وہ فلان شخص ہمارے پاس نہیں ہے لیکن پوری دنیا نے دیکھا پاکستان کی عوام نے دیکھا کے پی کے سے آئے ہوئے وہ تمام جو سنامی انقلاب اس وقت اس آباد کی سڑکوں پر ہے اس سب نے دیکھا اور حکومت وقت نے بھی دیکھا کہ کس طرح علی امین گنڈا پور کے پی کے ہاؤس میں گئے لیکن وہ باہر نہیں آئے کہاں ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے اس وقت حکومت کیا کہہ رہی ہے اور دوسری طرف ڈاکیا جو اس وقت خبر لے کر آیا مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر وہ ڈاکیا کیا کہہ رہا ہے اس کی مکمل تفصیل ویورز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ احتجا جب پورے ملک میں جائے گا پاکستان تحریک انصاف آئندہ کا لاعمل کیا اختیار کرنے جا رہی ہے اور محمود خانہ جگزی کی سٹیٹمنٹ کیوں امپورنٹ ہے حافظ حمدلہ نے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی اس ٹویٹ کے اندر حکومت کو کس قسم کی وارننگ جاری کی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر یہ وارننگ کس طرح بھاری پڑنے والی ہے ورز اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پروگرام کے شروع میں میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ راولپنڈی عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں اور پچھلے ڈیڑھ برس سے جیل کے اندر ہیں ان کے اوپر اور مقامی قیادت کے اوپر ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تھانہ ٹیکسلا کے اندر یہ سلسلہ رکے گا نہیں اور یہ مسلسل جاری رہے گا عمران خان جیل کے اندر ہے لیکن اس کے باوجود مقدمات کے اوپر مقدمات بنائی جا رہے ہیں جب بھی مقدمات عدالتوں میں جائیں گے نا تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے عدالت سوال کرے گی کہ کیا عمران خان وہاں پر موجود تھے تو جواب ملے گا نہیں کہا جائے گا کہ ثبوت پیش کریں تو کہا جائے گا کہ سرکار تھوڑا وقت دے دیں ثبوت بنائی جا رہے ہیں ثبوت اکٹھے ہو جائیں گے پھر کہا جائے گا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا آڈیو ویڈیو ایویڈنس موجود ہے تو شاید یہاں پر آپ کے جو سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں جو مائک لگائے گئے ہیں جیل کے اندر ان کی آڈیوز اور ویڈیوز کو بطور ثبوت پیش کر دیا جائے کہ دیکھیں ان کے کہنے کے اوپر لوگ باہر نکلے جمہوریت کے اندر لوگ باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کا حق ہے لوگ پاکستان کے کسی بھی شہر میں اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں ان احتجاج کو تو آپ کو لیڈر لیس کراؤڈ نظر آئے گا لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی کی قیادت کہاں ہے پی ٹی کی قیادت کی جو حکمت عملی ہے بالکل درست ہے اگر آپ نے ایک ایک کو پکڑ کر گرفتار کر لیا اور اس پر مقدمات بنا لیے تو پھر آئینی پیکچ جو اس پارلیمان سے آپ پاس کروانے کے تیاری کر رہے ہیں آپ کے یہ جو مقاصد ہیں اس میں آپ پورے ہو جائیں گے اسے لیے پاکستان طریقہ انصاف نے یہ اصولی فیصلہ کیا کہ قیادت ایم این ایز اور ایم پیز جو ہیں وہ اسمبلیوں میں رہیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ حکومت جب اسمبلی میں آئے تو ان کا گھراؤ کیا جائے جو پاکستان کا آئین اور کانون آپ کو اجازت دیتا ہے تو یہ حکمت عملی بلکل درست ہے یہ وہ کراؤڈ ہے جو لیڈر لیس ہے جس کے سامنے صرف عمران خان تھا عمران خان ہے اور عمران خان رہے گا آپ خائبر پختونخواہ کی عوام کو للکار رہے ہیں اور آپ نے ریاست کو ان کے خلاف استعمال کیا سر اس خطے کی نا یہ ہسٹری رہی ہے انگریز کئی برس تک کوشش کرتا رہا کہ مگر یہاں پر جو چوکیاں تھی انہیں نہ صرف اس خطے کی عوام نے سر کیا بلکہ اس چوکیوں میں بیٹھے ہوئے انگریز کو بھی یہاں سے بھاگنا پڑا اس خطے کی ہسٹری ہے امریکہ جو اپنے آپ کو امریکہ بہادر اور سپر پاور کہتا ہے اتنی دھائیاں گزر گئی لیکن اخوانستان کو اور اس خطے کو یعنی یہ جو آپ کی قبائلی بیلٹ ہے آپ اسے کسی طرح بھی کنٹرول نہیں کر سکے اس نسل نے اپنے سامنے کئی کئی جو سپر پاورز تھی انہیں گٹنوں پر آتے ہوئے دیکھا تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہم انہیں سر کریں گے جو ڈسپلے پاکستان کی سرکوں پر اس وقت خیبر پختونخواہ سے آئیوئی عوام نے دکھایا ہے آپ اسے بیٹن نہیں کر سکتے اسلام آباد کے لوگوں نے جس جذبے کے ساتھ ان کی مہمان دوازی کی وہ ویڈیوز دیکھیں جن میں لوگ اپنے گھروں سے کھانا پکا پکا کر لے کر آ رہے ہیں لیکن ہمارے ڈاکیا صحافی یہ کہتے ہیں کہ جو آپ دیکھیں سڑکیں جو ہیں وہ دور دور تک کوئی بندہ یا بندے کا نامنشان آپ کو نظر نہیں آئے گا رات کے جس پہر یہ ویڈیوز بنائی گئی اور جس طرح ایک گیپ آیا آپ نے اسے بھرپور طریقے سے استعمال کیا اسلام آباد کی سڑکیں جو پاکستان کا وہ میڈیا جسے آپ نے خرید لیا ہے وہ کیا ریپورٹ کر رہا ہے یہ میں آپ کو اس کی خبر بتا رہا ہوں اس کے مطابق راولپنڈی اسلام آباد کو ملانے والے تمام راستے تیسے روز بھی بلوک موبائل اور میٹرو بس سرویس جو ہے اسے بند کر دیا گیا ہے مری روڑ تین دن سے بری طرح سے ہر طرح کی ٹریفک لی بند ہے اور یہ پورے ایک سینیریو ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے زر تاج گل کو گرفتار کیا جائے گا یہ دعویٰ اب یہ کیا معاملہ ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ حکومت اتنی ڈری ہوئی ہے یار مجھے میں نے کبھی بھی نا کسی کی ماں بہن بیٹی ہونا چاہے وہ نون لیگ والے ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو مجھے اچھی طرح یاد ہے مریم جب ہارلے سٹریٹ کلنگ آتے تھے اور اپنی والدہ کی ایادت کے لیے تو لوگ وہاں پر ترہ ترنگ کی آوازیں کستے تھے تو ہم ہمیشہ انہیں آگے بڑھ کے کہتے تھے کہ یہ وقت مشکل ہے کیونکہ ہمیں اندر سے خبریں آ رہی ہوتی تھی ہمارے سورسز بتاتے تھے کہ کلسوم نواز کی حالت جا وہ ٹھیک نہیں ہے مریم آنسووں سے اندر جاتی تھی لیکن کبھی کسی نے جو صحافی ہے جب ان کے خلاف بھی ایسی باتیں ہوئی تو لوگوں نے اسے کنڈم کیا تاکہ آپ ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ نہ کریں آج جو کچھ بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا کل کسی اور کے ساتھ ہو رہا تھا آج جو کچھ آپ زر تاج گل کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بھی اتنا ہی غلط ہے کیونکہ ماں بہنوں بیٹیوں کو عزت دی جاتی ہے ان کے سروں سے چادریں چھینی نہیں جاتی اور فستائیت کی تمام حدوں کو پار کیا گیا اگر آپ انیس سو سنتالیس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ منظر آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا جب پتا چلتا نا یہ کسی مسلمان کی بیٹی ہے تو اسے کہا جاتا اس کی عزت کو تار تار کرنے کے بعد کہا جاتا کہ جاؤ پاکستان جاؤ آپ نے ریپیٹ کیا ہے اس منظر کو پاکستان کے اندر سیاست کو اتنا گندہ مت کریں کہ آپ ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو اس طرح اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے اور کتنی ڈیسپریٹ ہے کہ اگر یہ لوگ باہر نکلے یہ بولتے ہیں یہ پاکستان کی عوام کو لیڈ کر رہے ہیں جسٹ امیجن کریں کسی دوست نے گلہ بھی کیا ہوا تھا اور میں بلکل یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی بلکل درست ہے جسا میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگ موجود نہیں تھے لیڈرشپ موجود نہیں تھی اب ان کو بھی پتا ہے نا کہ لیڈرشپ اگر آ جائے تو کیا کچھ ہوگا اور لیڈرشپ کے نہ ہوتے ہوئے لیڈرلیس عوام باہر ہے عمران خان کا پیغام ان کے سامنے ہے تو انہوں نے کیا حشر نشر کر دیا ہمیں تمام ڈیفنس لائنز کو کھڑا کرنا پڑا کنٹینرز پولیس اس کے ساتھ ساتھ رینجرز ایف سی اور پھر فوج لیکن آپ ان لوگوں کا کچھ نہیں کر سکے ویورز جو خبر سامنے آ رہی ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر بھی لانتان آپ کریں کمنٹ کر کے کیونکہ میڈیا کیا ریپورٹ کر رہا ہے زرتاج گل کے حوالے سے پی ٹی ای میمبر قومی اسمبلی زرتاج گل کو گرفتار کیے جانے کا دعوی اب یہ دعوی پہ بات آ گئی ہے جو ویڈیوز ہیں کوئی مان نہیں رہا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ زرتاج گل کے وکیل فدا حسین کی جانب سے کہا گیا کہ زرتاج گل کو گزشتہ شام ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا گیا اور تری ایم پیو کے تحت سنٹرل جیل ڈی جی خان منتقل کر دیا گیا ہے تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ان کی طبیت بھی خراب ہے بٹ کہا ہی جا رہا ہے کہ جناب تری ایم پیو کے تحت اور گرفتار کرنے کا دعوی ہے آپ کا پاکستان کا میڈیا ہے ویورز چھبیس گھنٹے ایس سپوس یا اس سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے اور علیہ مین گھنڈاپور کی گمشدگی کی خبر اس وقت پاکستان اور دنیا بھر میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ایک صوبے کا وزرعالہ جو ہے اسے لاپتہ کر دیا گیا اٹھا دیا گیا اور یہ سارے کا سارا تریڑنا حکومت پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے خاتے میں جا رہا ہے آپ جو مرضی کر لیں آپ پاکستان کے میڈیا کو اس طرح خرید لیں یا پھر آپ پاکستان کے میڈیا پر اپنے لوگوں کو لاکر بٹھا دیں سرکار یہ بدنامی جو ہے وہ پورے پاکستان کی آپ لوگ کروا رہے ہیں مختلف لوگ مختلف قسم کی جو اس وقت باتیں کر رہے ہیں میں آپ کو اس کی بھی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حکومت کے ڈاکی ہے وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں ایک بات آئی جی کہ فاٹا اس کے اندر موجود ہے اور انجوائے کر رہے ہیں کہیں جا نہیں سکتے کوئی پتہ نہیں کہاں ہیں بس یہ پتہ ہے کہ اس دفعہ زیادہ مشکل میں یار who are you to decide کہ کون کتنی مشکل کے اندر ہے کل کو جب آپ مشکل میں خدا نہ خاصتہ ہوں گے تو پھر آپ کے لئے کون مریب آواز اٹھائے گا یاد رکھیے گا آپ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے انہوں نے کرنا کیا ہے کہ انہوں نے حالات کو مزید خراب کر کے امرجنسی کی راہموار کرنی کے پی کے اندر اور میری طلاع کے مطابق کہیں پر یہ بات سنجیدگی سے اس پر غور کیا جا رہا ہے اور یہ one of the actions ہے جو لیا گیا کہ علی منگنڈا پور لا پتہ ہیں کر دو یا ہو گئے جس کے بارے میں حکومت کیا کہتی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ہم ایک بڑے صوبے کو ایک ایسے صوبے کو جہاں پر law and order کا مسئلہ ہے اور اگر اس کا executive غائب ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے تو لہٰذا emergency کی صورتحال ہے اور ہم جو ہیں وہ صوبے کے اندر governor raach کی طرف بڑھ رہے ہیں ویورز غریتہ فاروقی نے کیا لکھا مسئلت کا اطلاعات ہیں کہ کے پی گنڈا پور نہ تو گنڈا پور نہ تو کے پی ہاؤس میں ہیں اور نہ ہی شاید اسلام آباد میں ہیں اور کسی بھی سطح پر گنڈا پور یا کسی اور سے فیلحال نارابطے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی رابطہ جو ہے وہ ہوا اچھا اب یہ تو کہہ رہے تھے کہ جی اسلام آباد میں نہیں ہے حکومت بھی آئی اور انہیں کہا جی کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے نہ اداروں کے پاس ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق بلکہ وہ گاڑی میں فوٹیج موجود ہے جس میں وہ بیٹھ کر وہ بھاگ گئے اگر وہ فوٹیج موجود ہے تو دکھا دیں قوم کو کہ واقعی وہ جا رہے ہیں اور ایک گاڑی کی فوٹیج سر ازاد سید صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس پرتبہ وزرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کوحسار کمپلیکس نہیں بلکہ مارگلہ روڈ پر واقعہ خفیہ ایجنسی کی میس میں گئے ہیں اور وہاں ان کی خاطر مدارت جو ہے وہ کی جا رہی ہے تو اب آپ کیوں نہیں پاکستان میں جو حکومت ہے بلا کر یا پی ٹی آئی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے درخواست دی ہے نا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ ان میں ان تمام صحافیوں کو بھی فریق بنایا جائے اور کہا جائے کہ ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ عدالت کے سامنے پیش ہو کر بتائیں کہ کس بلڈنگ میں رکھا گیا کہاں خاطر مدارت ہو رہی ہے تاکہ عدالت اس کے اوپر فیصلہ دے سکے ویورز علی بن گنڈاپور کی بازیابی کی درخواست جو پشاور ہائی کورٹ میں انڈوکیٹ جنرل پشاور کی طرف سے دائر کی گئی ہے اور اس درخواست کے اندر ایک تو بازیابی کا حوالہ دیا گیا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیا ہے چونکہ چھوٹی کا دن ہے لیکن چیف جسٹس سے یہ استعداد کی گئی ہے کہ آج ہی درخواست کی سامات کی جائے اور اس میں جو نکات اٹھائے گئے کہ صبح کا چیف ایگزیکٹیف گیا اسلام آباد لیکن وہ لا پتہ ہے اور اب یہ مسنگ پرسن یعنی وی آئی پی مسنگ پرسن جو ہے وہ بن چکا ہے شاہد خٹک طریقہ انصاف کے میمبر قوم اسمبلی ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ علی امین کی گرفتاری آپ کو بہت مہنگی پڑے گی خیبر پختونخواہ کی عوام کی منڈیٹ کی جو توہین ہوئی ہے خیبر پختونخواہ کی عوام آپ کو اس کا جواب دے گی آپ نے حلاق کو اس نہج پر لاکر کھڑا کر دیا آپ کو لگتا یہ کہ صرف پاکستان ہے صرف اسلام آباد ہے یا پنجاب ہے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے یا جہاں جہاں آپ کے اتحادیوں کی حکومت ہے آپ کی پی کے کو کیوں پاکستان نہیں سمجھتے نواز شریف کی باری آتی ہے تو وہ کی پی کے لوگوں کو بھیڑ بھکریوں سے تشبیح دیتے ہیں اگر نواز شریف گلا کریں کہ یہ عوام میرے ساتھ نہیں ہے تو پھر بھی وہ کی پی کے کی عوام کو بیماری سے تشبیح دیتے ہیں یعنی آپ کی پی کے کی عوام پاکستان کو کچھ نہیں سمجھتے آپ انہیں بے وقوف بھی سمجھتے ہیں آپ انہیں طرح طرح کے نام بھی دیتے ہیں اور برینڈ کرتے ہیں یعنی ساری اکل جو ہے وہ آپ کو پنجاب میں ملے گی یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے پاس ہے باقی پوری عوام پاکستان کی بے وقوف ہے آپ ایک ایسے موڑ پر لا کر پاکستان کو کھڑا کر رہے ہیں جہاں پر لوگ خدا نہ خواستہ کچھ اور نہ سوچنا شروع کر دیں یہ جو جنگ آپ نے شروع کر دیا سبائیت کی اس کو ہوا نہ دیں خدا کے لیے یہ ملک ہمارا ہے اور آپ لوگوں نے اپنے اپنے ٹینئور کو پورا کرنا ہے اور چلے جانا ہے جنرل پرویز مشرف کو بھی بڑا مان تھا کہ اس کی شاید یہ حکومت ہے آٹھ سال نو سال اس نے ویسے حکومت کر لی اور اب وہ کیسے حکومت کرے گا وہ ایک پولٹیکل پارٹی بنا کر اپنے آپ کو صدر اور پھر مزید عہدوں پر پولٹیکل جو فیس وہ بنانا چاہتا تھا لیکن کہاں پہ ہے وہ وہ اس دنیا سے بھی چلا گیا اقتدار بھی چلا جاتا ہے سر خدا کے لیے ان نفرتوں کو آپ اس طرح نہ بنائیں اور یہ جو بیج آپ نفرت کا بورے ہیں آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس نفرت کی فصل کو کاٹنا کیونکہ فصلیں جب تیار ہو جاتی ہیں نفرت کی انہیں کاٹنے کے لیے آپ کو ایک یا دو سال کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ صدیاں نسلیں گزر جاتی ہیں اس فصل کو کارتے کارتے خدا کے لیے پاکستان کے حال پر رحم کریں اور گولی سے کبھی امن نہیں آیا تلوار سے کبھی امن نہیں آیا تلوار سے ہمیشہ خون بہتا ہے اگر آپ نے پاکستان کے اندر امن دیکھنا ہے تو آپ کو لوگوں کو سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر پاکستان کی جمہوریت کی بات کرنی ہوگی یہاں پر تو شخصیات کا معاملہ ہے آپ اس ملک کے اندر کسی بھی ادارے کو اٹھا کر دیکھ لیں شخصیات پاکستان کی سیاست سے لے کر پاکستان کے اداروں تک آپ کو شخصیات کا ایک جال جو ہے وہ نظر آئے گا اس ملک کے اندر آئینی پیکج حدف ہے اس حکومت کا اور اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے حکومت کچھ بھی کرے گی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ علی محمد خان نے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آئینی سیاسی و انتظامی بھرانی کیفیت پاکستان کے اندر ہے کل شام سے صبح خیبر پختونخواہ کی انتظامی آپ نے وزیعالہ سے عملی طور پر رابطے میں نہیں ایسا تو پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی دیکھا اور نہ ہی سنا جنگوں میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ پینسٹ میں اور نہ اکتر کے اندر ہم نے ایسا دیکھا اور سی سی ٹی وی جو ہے وہ سامنے لائی جائے اور دو تصویریں ویورز اس وقت شیئر کی گئی ہیں پاکستان کے میڈیا کے ساتھ ان دونوں تصویروں میں علی امین گنڈاپور کے آنے اور جانے کو کلیم کیا گیا ہے پہلی تصویر کے اندر علی امین گنڈاپور کالے کپڑوں اور جو وائٹ کلر کی پگڑی ہے وہ پہن کر داخل ہوتے ہیں اور پھر یہ کلیم کیا گیا کہ دوسری تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ باہر جا رہے ہیں پہلی میں تو آپ نے کلیم کر لیا وہ آئے ہوں گے بلکل آئے اور پوری دنیا دیکھا کہ وہ کے پی ہاؤس گئے لیکن جو دوسری تصویریں وہ مشکوک ہیں اس کے کسی بھی انگل سے یہ نہیں لگتا کہ یہ علی امین گنڈاپور تھے اگر ٹائم کورڈ بھی دکھا دیا جائے تو یہ بہت ہی زبردست ہوتا آپ کے پاس تو پوری فٹیج موجود ہے تصویریں نکال کر دکھانے کی کیا ضرورت تھی دکھاتے کون آرہا ہے کون جا رہا ہے اور یہ بھی پتا چلے پاکستان کی عوام کو کہ رینجرز اندر گئی اس کا بھی ریکارڈ جو موجود ہے ٹائم کورڈ کیوں نہیں دکھایا گیا یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور ایسے وقت میں جب شباز گل نے یہ کہا کہ وہ اندر گئے فریش اپ ہونے کے لیے لیکن جب باہر آئے آنے کے تیاری کی گئی تو وہاں پر کوئی اور لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے علی امین گھنڈاپور کو اغوا کر لیا تو وہ بھی ویڈیو دکھا دیتے پھر یہ بھی کلیم کیا گیا کہ ڈگی میں بھاگ گئے تھے اب یہ آپ کے ایک صوبے کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے یعنی جو کونسٹیوشنل ہیڈ ہے فیصل کریم کنڈی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈگی میں بھاگ گئے تو دونوں باتوں میں بہت زیادہ تزاد ہے اور اس پہ تو اگر یہ کوئی استارتن بات کر رہا ہے تو پھر اس نے اپنی ذہنیت اور اپنے اہم عہدے پر بیٹھنے کی لاج نہیں رکھی اور اگر کوئی واقعی یہ لیٹرلی انفرمیشن دے رہا ہے تو پھر یہ تصویر جو ہے ہمیں ایک ڈیفرنٹ قسم کا پیغام جو دے رہی ہے ان کے پاس فوٹیجز ہاں رہے ہیں دیفنیلٹی ہوں گی یہ کیوں نہیں دکھانا چاہتے اس لیے نہیں دکھانا چاہتے کہ اگر یہ فوٹیجز ہم نے دکھا دی تو بھائی پھر پتہ لگے گا کتنے تھے کہاں گئے کتنی توڑ پھوڑ کی گئی کس قسم کی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا تو تمام چیزیں پھر سامنے آ جائیں گے اب یہ ایک تصویر علیہ مین گنڈاپور کی جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ اندر گئے اور پھر وہ بھاگ گئے یہ بہت ہی اب سیریس ایک میٹر ویورز بن گیا ہے کے پی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ پشاور میں آج ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں بھی کچھ اہم فیصلے جو کیے جائیں گے اطلاعات سر یہ ہیں کہ لاہور میں ایک تو راستے انہوں نے کھول دیئے ہیں سگیاں پول ٹھوکر نیاز بیک بابو صاحبو جتنے بھی راستے انہیں کھول دیا گیا ہے لیکن جو ایک انتہائی افسوس نہ خبر آئی ایک تو جو کانسٹیبل شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے لاشوں پر تو سر آپ شہیست کر رہے ہیں نا آپ کے لوگوں نے آ کر کہا کہ دیکھیں بندے کو مار دیا شہید کر دیا تو لاش چاہے ادھر سے گرے چاہے ادھر سے گرے سارے پاکستانی ہیں خدا کے لیے ان لوگوں کو استعمال نہ کریں اپنی گھنڈی سیاست کے لیے جس کا باپ چلا گیا جس کا بھائی چلا گیا جس کے سر کا جو ہے وہ سائن چلا گیا یہ اس سے پوچھیں کہ آپ کی سیاست کا اس سے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے لوگوں میں غم غصہ ہوگا ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں فیصل کریم کونی صاحب دائیں جی کس ہسپتال کے اندر کوئی پی ٹی آئی کا ایک بندہ جو ہے وہ موجود ہو اور جرے علاج ہو سر اگر وہ چلے جاتے جن کو مارا گیا جن کے سر پھاڑے گئے چاہے وہ ادھر سے ہو چاہے ادھر سے آپ لوگوں نے ان کو جا کے پکڑ لینا تھا تو اویسلی اس خوف کے تحت جو ہے لوگ نہیں گئے ایک اور بھی کام یہ شروع ہو گیا کہ ایک سو بیس جی افوانی پکڑے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کتنے افوانی ہیں لوڑ جائیں اور ایک ہاں بھرا پڑا ہے اور ایک نہیں ان کی چار چار نسلے ہیں اور اسی طرح اسلامباد اور جہاں پہ ہر وقت پشاور سے لوگ آتے ہیں باقی علاقوں سے بھی تو افوانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کے خاتے میں ڈال دیں تو حکومت کو اپنی پولیسیز پر قول کرنا پڑے گا ویورز آج کا اجلاس پشاور اسمبلی میں ہونے جا رہا ہے بہت ہی اہم ہے اور آئندہ کلائے عمل کا اعلان بھی اس اسمبلی سے کیا جائے گا پشاور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے چیف جسٹس بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے اس کے اوپر بھی ویورز اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے اپنا خیال رکھے کا اجازت دیجئے اللہ نکہ پا